آج دس گیارہ اور بارہ محرم بج جمعیرات اور جمعہ المبارک کے دن اگر آپ رزق سنبال سکتے ہیں تو یہ وصیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھئے گا محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا آپ میں سے ابھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے محرم کے مہینے کو لا پرواحی میں گزارا آٹھ محرم گزر گیا نو محرم گزر گیا دس محرم یومِ اشورہ کی آخری قبولیت کی گڑیاں موجود ہیں جو کوئی دس محرم گیارہ محرم بارہ محرم بج جمعیرات اور جمعہ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے رب کریم بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں رزق اور دولت کے حوالے سے بہت عزمد عمل ہے آج تک بہتر لوگوں نے پڑھا ہے اور دس گیارہ اور بارہ محرم بج جمعیرات اور جمعہ المبارک کے دن رب کریم سے جو مانگا جتنا مانگا جیسا مانگا میرے رب نے عطا فرمایا اللہ والو میں یومِ اشورہ کی جتنی فضیلت و برکت پیان کروں اتنی کم ہے یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے یہ دن تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اسی دن میں دنیا بنائی جاتی ہے اور اسی دن میں قیامت کا دن مناقض ہوگا اللہ والو آج جو وصیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے جو بہنے کہتی ہیں جو بائی پریشان ہے کہ ہمارے نصیب کھلنے کا نام نہیں لیتے جو خود کو بد نصیب سمجھتے ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں وہ دس کیارہ اور بارہ محرم ان تین دن کے اندر اندر ایک بار یہ وصیفہ پڑھ لیں چاہے بودھ کے دن پڑھ لو چاہے جمعرات کے دن پڑھ لو چاہے جمعت المباری کے دن پڑھ لو رسک اتنا آئے گا کہ آگ کی سات نسلوں تک کافی ہو جائے گا ایک دن کا وصیفہ ہے ایک ہی بار پڑھنا ہے انشاءاللہ محرم کی قدر و قیمت کے بارے میں بتا چکا ہوں بہت سی ویڈیو میں لیکن اب صرف کام کی باتیں کروں گا جس سے آپ کو فائدہ ہو آپ کی اولاد کو فائدہ ہو آپ کے بگڑے کام سور جائیں اللہ والو آپ میں سے بہت سے لوگ تصویحات پڑھتے ہوں گے وظائف بھی کرتے ہوں گے عمال بھی کرتے ہوں گے بہت سے لوگ جالی پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہوں گے آج ایک بار میرے کہنے پر یہ وصیفہ پڑھ کر تو دیکھئے گا یہ وصیفہ محرم کی دوسری جمعیرات اور جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے یاد رکھئے گا کہ دس محرم کے فوراں بعد جمعیرات اور جمعہ کا دن آ چکا یہ محرم کی دوسری جمعیرات ہے دوسرا جمعہ ہے نیا سال شروع ہوتے ہی اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں اس وصیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھئے ایک بار یہ وصیفہ کرنے والا پورے سال کے رسک اور دولت کو سمیٹ لیتا ہے پورے سال کی خوشیوں سے جولیاں بر لیتا ہے امام علی مقام امام حسین رسی اللہ عنہ اسی مہینے میں اللہ کے دین کی خاطر شہید ہو گئے بہتر شخدائی کربلا نے یومِ اشورہ کے دن اللہ کو اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور آج آپ اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں تو دس کیارہ اور بارہ محرم چاہے آج بھت کے دن پڑھ لیں جمعہ رات کے دن پڑھ لیں جمعت المبارک کے دن پڑھ لیں آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور ربِ کریم کے ایک نام کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت جو ربِ کریم کی لادلی تسبیح ہے اور یہ وصیفہ پڑھنے والا رب کا لادلہ ہو جاتا ہے یہ قرآنی آیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح ہے ایک پر صحابہ اکرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ قرآنی مجید کے تیس پارے ہیں ہمیں کوئی ایسا وصیفہ بتا دیجئے کہ ہم جس وصیفہ کو پڑھتے ہی رب سے اپنی ہر حاجت کو پورا فرما لیں یعنی کہ مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر رب سے جو مانگے گا اس بندے کی ہر حاجت پوری ہوگی یہ تمام وظائف سے تسبیحات سے افضل ذکر ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کو رازی کرتا ہے اور یہی تسبیح رب کا لادلہ بنا دیتی ہے آج دس محرم کو پڑھ لو گیارہ محرم جمعے رات کے دن پڑھ لو بارہ محرم جمعہ المبارک کے دن پڑھ لو میرے رب کریم نے چاہا تو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ آپ کی نسلوں کو آباد کر دیں گی آپ میں سے جو کوئی مکروز ہیں دن رات محنت کر لی دردر کی ٹھوکرے کھا لی لوگوں کے تانے سن لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلا لیے کہ کوئی آپ کی مدد کر دے آپ کا کرز اتر جائے کسی طرف سے کوئی آپ کو مدد نہ ملی تو آج غیبی مدد کے لیے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھیں شرط یہ ہے کہ آپ نے دس گیارہ اور بارہ محرم ان تین دن کے اندر اندر اس ایک تسبیح کو پڑھنا ہے اور پڑھتے دوران اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے کرز کروڑوں کا بھی ہے کرز دار دروازے پر آتے ہیں فون پر آپ کو دمکیا دیتے ہیں کرز ایسے اترے گا جیسے رات دن میں بدل جاتی ہے جیسے صبح و شام میں بدل جاتی ہے اسی طرح کہ کروڑوں کا کرز ختم ہو جائے گا آپ میں سے بہت سی بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھیں ہیں پہلے تو رشتہ ہوتا نہیں اگر ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے بہت سی بیٹیاں جن کے ماباپ مصدیتوں میں دعائیں کراتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں آج ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے مقول رشتے خود چل کر آئیں گے آپ میں سے اگر کوئی جوان بیٹے نوکری کے لیے پریشان بیٹھے ہیں کاروبار بند ہو رہا ہے چلتے کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں کاروبار میں ترقی اور اروج کامیابی کے لیے بھی آپ اس ایک تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بھی تندست ہے غربت کا مارا ہے حالات اتنے خراب کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑھ دا ہے تو دس کیارہ اور بارہ محرم بدھ جمعیرات اور جمعت المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے اس کے ساتھ آپ نے ربی کریم کا صرف ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو ہر کسی کو آتا ہے یہ نام یارسا کو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راسی کرنا ہے یہ رسک یہ پیسہ یہ ہماری ضرورت ہے جو ہم تک اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہے لیکن آج کے دور میں ہم نے رسک کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور آخرت کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہے اللہ والو اگر آج ہم اپنے قبلے کو درست کرتے ہیں صحابہ اکرام کی طرح رب کو راسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اہلِ بیعت کی طرح اللہ کریم کو راسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری مشکلات بھی ٹھل جائیں گی ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور وہ رازق جس کی مرسی کے بغیر ایک پتہ بھی ہن نہیں سکتا جو پتھر میں کیڑے کو غلا دینے پر قادر ہے وہ ہمارے تک رسک بھی پہنچائے گا اور اتنا دے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا آپ نے دست گیارہ اور بارہ محرم بج جمعیرات اور جمعہ المبارک کے دن ان تین دن کے اندر اندر یہ دو عمال بتائے گے طریقے ترتیب اور تدات سے پڑنے ہیں الوالو یہ وصیفہ صرف ان تین دن کے اندر پڑا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے بعد پڑھتے ہیں تو وصیفہ کا کوئی فائدہ نہیں پہلے ہی محرم کی دس راتیں دس دن گزر چکی ہیں اب آپ کے پاس آخری موقع ہیں کہ آپ ان دنوں کو ضائع نہ کریں دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ان دنوں کی قدر کریں کیونکہ اس وصیفہ کو جس نے بھی پڑا رب کریم نے کبھی مختاج نہیں چھوڑا کبھی میوس نہ کیا کبھی تنگ دست نہ چھوڑا آپ نے کرنا کیا ہے یہ وقت کی نذاکت کو مد دینا سرکتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے دس گیارہ اور بارہ محرم کا یہ وصیفہ ہے پورا دن پوری رات مجود ہے کوشش کریں کہ آپ دس محرم کو پڑھ لیں جمعرات اور جمعہ کے دن یہ تین دن اس عمل کے لئے بہت بار کافی ہیں ایک بار پڑھنا ہے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں بعد باوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابرہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے کوئی گھر چاہتا ہے کوئی کاروبار چاہتا ہے کوئی نوکری چاہتا ہے شادی چاہتا ہے آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگ لیں لیکن یاد رکھیے گا کہ آج آپ نے رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا محرم کی دس راتوں کے بعد جیسے ہی گیارہ اور بارہ محرم بج جمعی رات جمعت المبارکہ دن آتا ہے تو رب کریم سے مانگنے والا ایک لاکھ مانگتا ہے تو ستر لاکھ ملتا ہے آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب کو رازی کرتے ہیں یعنی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ والو جب کوئی محرم کی انخواست قبولیت کی گڑیوں میں گیارہ بارہ محرم بج جمعی رات اور جمعت المبارک کے دن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ بھی راسی ہو جاتا ہے اللہ کا رسول بھی راسی ہو جاتا ہے اور جس سے رب اور رب کا رسول راسی ہو جائے اس سے دنیا کی کونسی طاقت مقابلہ کر سکتی ہے اس سے دنیا کی کونسی طاقت ہرا سکتی ہے اللہ والو یہ کلمہ طیبہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے تندستیوں کو جڑ سے اکھار دیتا ہے آج ایک تصفیلہ الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی پڑھنے کی دیر ہے سات نسلوں کے رسک اور دولت کا انتظام ہو جائے گا امام علی مقام کا صدقہ رب اتنا نوازے گا اور آج یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رسک اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے بہت سے لوگوں تک یہ وصیفہ پہنچے گا ہی نہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ وصیفہ پڑھنے کے بعد بھی توفیق نہ ہوگی کیونکہ وصیفہ پڑھے گا وہی جس کو اللہ نے رسک اور دولت دینا ہے اس لئے آج کوشش کی تھی کہ آج آپ کو بھی یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے اور اس کلمہ طیبہ کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اس طوران اپنی مقصد کو اپنی حاجت کو اپنی خواہش کو دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں زد کر کے مانگے آنکھوں میں آنسو لیے مانگے انشاءاللہ میرا رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر تقدیر کے بند تالے کو کھول دے گا بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت جتنی پرانی ہے جتنی بڑی ہے تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی صرف آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف صرف سو ادانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ ربی کریم کے نام کا وصیفہ ہے یہ نام مبارک اتنا خاص ہے کہ جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے آج ہر کوئی رسک کے پیچھے باغ رہا ہے ہر کوئی رات و رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے ہر گھر میں لڑائی پیسے سے شروع ہوتی ہے پیسے پر ختم ہو جاتی ہے تو آج اگر آپ میں سے رسک سنبھالنے کی کسی کے پاس گنجائش ہے اگر آپ کے پاس پیسہ دولت رکھنے کی جگہ ہے تو ربی کریم کا ایک نام یارساکو پڑھ کر دیکھو ربی کریم سے مانگ کر دیکھو یارساکو ربی کریم کا وہ نام ہے جو تین سو رسک کے دروازے کھول دیتا ہے یارساکو ربی کریم کی وہ صفت ہے جو رسک کی تمام تنگ نستیوں کو جڑ سے اکھار دیتی ہے آپ نے یارساکو کو پڑھنا ہے یارساکو ایک بار ہو گیا یارساکو دو بار ہو گیا یارساکو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یارساکو 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 کو ہاتھ کی اونیوں پر یا تصویح کے دانوں پر صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صرف گیارہ بار یارساکو پڑھنے سے رسک کے تین سو دروازے کھل جاتے ہیں رسک اتنا آتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج دس گیارہ اور بارہ محرم بد جمعیرات اور جمعت المباری کے دن لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی ایک تصویح پڑھنے کے بعد یارساکو پڑھنے والے کے رسک میں کبھی کمی نہیں آتی اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو چند مہینوں کا یا چند دنوں کا فائدہ نہیں ہوتا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسک اور دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں اب یارساکو یہی رسک دینے والی ذات ہر کوئی جانتا ہے کہ رازق صرف رب ہے تو پھر کیوں دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہیں آج موقع ہے مانگنے کا خزانے لوٹنے کا صرف دست گیارہ انبارہ محرم بج و میرات و جمعہ کے دن گیارہ بار یارساکو پڑھ کر رب کریم سے مانگے میرا رب بیٹھے بیٹھے آپ کی تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ فرمائے گا اب یارساکو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورہ کو پڑھنا ہے یہ صورت رب کی لادلی صورت ہے یہ قرآن پاک کی شان ہے قرآن پاک کی عصمت کو بیان کرتی ہے یہ رب کی عصمت کو بیان کرتی ہے یہ صورت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے پڑھنے والے کے لیے رسطہ کو اردولت لے کر آتی ہے پڑھنے والے کے راستے سے تمام رکاوٹ بندشیں ہٹا دیتی ہے لوگ دس کیارہ بارہ محرم کے دن اس صورت کو لاسمی پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے پورے سال کی رکاوٹیں ہٹ جائیں بندشیں ٹوٹ جائیں مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے یہ صورت سورہ کوسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَعْنِيَا كَهُوَ الْأَبْتَر ایک بار ہو گیا اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَعْنِيَا كَهُوَ الْأَبْتَر دو بار ہو گیا اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَعْنِيَا كَهُوَ الْأَبْتَر تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے سرہ کوسر کو ہاتھ کی منیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار سرہ کوسر پڑھتے ہی آپ ربِ قریم سے گیارہ حجات کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے حجات بھی ایسی جو آپ کو ناممکن لگتی ہے جو انسانی اکل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا صرف گیارہ بار سرہ کوسر پڑھنے سے گیارہ ناممکن حجات ممکن ہو جائیں گی گیارہ پریشانیاں دور بیماریاں دور رکاوٹے دور بندشیں دور اور غیب سے اتنا رزق دولت کامیابی آئیں گے کہ دنیا دیکھیں گے یاد رکھیں کہ محرم کا مہینہ صرف اور صرف کربلا کے حوالے سے جانا نہیں جاتا اس مہینے میں اللہ کریم نے آسمان بنائے زمینوں کو بنایا حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا حضرت موسیٰ کو فیرون سے جان چھڑائی حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا حضرت یوسف کو اندے کونے سے نکالا اس مہینے کے موجزات واقعات کامیابیاں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میری آپ سے صرف اتنی غزارش ہے کہ آپ نے دس گیارہ اور بارہ محرم یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب اور تدات کے ساتھ پڑھنے ہیں ان میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں دل لگا کر پڑھیں کوئی بھی وصیفہ جب دل لگا کر پڑھا جاتا ہے آنکھوں میں آنسو لیے پڑھا جاتا ہے جس انسان پر مشکل ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے میں صرف وصیفہ کا طریقہ بتا سکتا ہوں پڑھنا آپ نے خود ہے مانگنا اس ربی کریم سے ہے وہ جو ہر شہ پہ قادر ہے اللہ والو یہ تین عمال پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد حسین زندہ باد یسید مردہ باد یسید مردہ باد لاصمی لکھنا ہے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لاصمی پڑھئی جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اول آخر درود پاک پڑھتے ہی وصیفہ مکمل ہوگے اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ربی کریم سے مانگیں انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے تو پھر کیوں نہ سجدے کی حالت میں رب سے مانگا جائے وہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ عمال دیکھتا ہے بے شمارتہ فرماتا ہے اللہ میرے سنانا آپ کا سننا اپنی پاک پاہدی الہی میں قبول و منظور فرمائے ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حام و ناصر ہو